دوستو آج میں آیا ہوا ہوں کیریبین سی کے ایک بہتی پیارے اور خوبصورت کنٹری میں جو بہتی پیارا اور چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور جس آئی لینڈ کا نام ہے ٹری نداد اور اس کی کیپٹل جو ہے وہ ہے پورٹ آف اسپین تو میں اسی کیپٹل میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک قلعہ ہے فورٹ جارج کے نام سے جو کہ 1804 میں ایک بریٹش گورنر کے ذریعے بنوایا گیا تھا جس بریٹش گورنر کا نام تھا سر تھومس ہسلوپ تو یہ 1804 میں اس نے سمندری ڈاکوں سے یا سمندری لٹوئیروں سے یا پھر سمندر کے ذریعے جو ان کے دیش پر حملہ آور ہوتے تھے ان سے حفاظت کے لیے ان سے بچنے کے لیے اس قلعے کو پہاڑی پر بنوایا تھا اور وہاں پر کافی سارے توپے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنی ان توپوں کے ذریعے حفاظت کر سکیں تو یہ اسی قلعے کا ویو ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ یہاں پر ان پرانی توپوں کے گولے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان توپوں کے گولے اس وقت سے آج بھی یہاں پر محفوظ رکھے ہیں کافی ساری توپے ہیں یہاں پر اور قلعہ جو ہے کافی بڑا ہے اور کافی انچائی پر ہے اس قلعے میں ایک جیل بھی ہے اس وقت کی جو سر تھومس نے اس وقت بنائی تھی جو کہ قیدی جن کو پکڑ کے لائے جاتا تھا ان کو اس جیل میں رکھا جاتا تھا آئیے اس جیل کو بھی اندر سے دیکھتے ہیں کہ جیل جو ہے کس طریقے سے دیکھتی تھی اس وقت کی جیل آئیے اس کا نظارہ کرتے ہیں اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیل کا اندرونی حصہ ہے یہ یہ اس وقت کی کافی پرانی جیل ہے اور آج بھی ویسی ہی دکھائی دیتی ہے اور یہاں سے جو سیٹی کا ویو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا دکھائی دیتا ہے یہ گلف آرک پیریہ کا ویو ہے کیریبین سی ہے پورا یہ پورٹ آف سپین جو کیپیٹل ہے یہاں سے پہاڑی کے اوپر سے آپ پورا شہری دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو آئی لینڈ ہے بہت چھوٹا آئی لینڈ ہے اس کانٹری میں پورے صرف دو سٹی ہیں اور اس کانٹری کی پاپولیشن جو ہے وہ صرف 1.3 ملین کی آبادی ہے پورے سٹی کی بہت ہی چھوٹا سا سٹی ہے یہ اور یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے وہ انگلیش ہے تو آپ کو کوئی بھی یہاں پر پریشانی نہیں ہوگی آرام سے آپ یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے اس میں بات کر سکتے ہیں اور سٹی جو ہے کافی ایکسپینسیو ہے ہر چیز یہاں پر مہنگی ہے اور یہاں کا اپنا ڈالر ہے جس کو ٹی ٹی بولتے ہیں تو آپ یہاں پر یو ایس ڈالر کو چینج آرام سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو یہاں پر گھومنے میں اور یہ سٹی کا جو ویو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اس پہاڑی کے اوپر سے یہ پورا ایک آئی لینڈ ہے جو کہ پانی کے بیچوں بیچ میں ہے برازیل کے بلکل قریب ہے اور جو ہے پاناما سٹی وہاں سے تین گھنٹے فلائٹ کے ذریعے لگتے ہیں تو یہاں پر میں آیا ہوا ہوں اور کافی سارے بیچز ہیں یہاں پر اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا سٹی ہے یہ اس کا یہ جو پہاڑی سے ویو جو ہے یہ بھی بہت شاندار دکھائی دے رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سی ہے کافی صاف اور خوبصورت نظارہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کیرابین سی کا یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا کنٹری ہے اور یہاں کی ایک سب سے خاص بات جو کہ مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی لوگ جو ہیں بہت ہی اچھے اور سوابک بہت اخلاق مند ہیں اور جو کہ دوسروں کی مدد بہت بخوبی کرنا جانتے ہیں اور یہ سارے لوگ کوئی کسی بھی مدد کا ہو بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں یہ بات جو ہے مجھ کو یہاں بہت پسند آئی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں کافی پاورفل بھی ہیں جو کہ پیسے میں بہت ڈیولپ ہیں بہت اچھے ہیں تو یہ چیز یہاں کی بہت ہی یہ پیاری اور اچھی جو مجھ کو لگی میرے نظریے سے اور باقی جو ہے یہ شہر کے دوسرے سائٹ سے آپ کو میں اس کانٹری کا نظارہ کر آ رہا ہوں ابھی ہم لوگ جس قلعہ پر گئے تھے فورٹ جارج پر وہ یہ جو پہاڑیاں دیکھ رہی ہیں ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک اونچا پہاڑ ہے وہاں پر بنایا گیا ہے تو ابھی ہم اس سے نیچے آ کر دوسری سائٹ سے آپ کو اس کانٹری کا نظارہ اور ویو کرا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑیاں اور یہاں کے جو ہاؤس ہیں کافی پیارے ان گھروں کو پہاڑوں پر بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا منظر معلوم ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اسٹیڈیم بھی ہے جو کہ لوٹس کے ڈیزائن میں بنایا گیا ہے کافی پیارا یہ جو ہے منظر ہے یہاں پر تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ